اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ اجامہ کلینک سے میں ڈاکٹر اسمہ محمود ہوں اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیٹو روٹی جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں کیٹو جینک ڈائٹ یعنی ہائی فیٹ ڈائٹ اور لو کاب ڈائٹ جس کے اندر آٹا یا میدہ جو ہوتا ہے وہ نہیں کھایا جاتا اس کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت جو پیش آتی ہے وہ روٹی نان یا پھلکے کی ہوتی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کیٹو روٹی بنانے کے لئے آپ کو جو اجزاد درکار ہیں وہ ہس بیزیل ہیں سب سے پہلے تو آپ کو آدھا کپ کوکونٹ فلار یعنی ناریل کا آٹا جو ہے وہ درکار ہوگا ناریل کا آٹا یا کوکونٹ فلار آرڈ کرانے کے لئے اس ویڈیو کے ایک اینڈ پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے آپ کو جو ہے ناریل کا آٹا وہ انشاءاللہ مہیا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک انڈا وہ آپ کو چاہیے ہوگا دیسی ہو تو بہت بہتر ہے ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا یہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو ٹیبل سپون یہ جو ہے اسب گول کی بھوسی یا جس کو سیلیم ہس کہتے ہیں وہ چاہیے ہوگی اس کے علاوہ ایک کپ گرم پانی وہ آپ کو چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا ایک کپ یہ آپ کے آٹے میں جائے لیکن یہ کہ ایک کپ گرم پانی وہ آپ رکھ لیں اس کو بنانے کا طریقہ وہ ہس بے زیل ہے سب سے پہلے آپ ایک برطن کے اندر اپنا ناریل کا آٹا وہ ڈال لیں اور اس کے اندر ایک چمچ بیکنگ سوڈا وہ اپنا ڈال لیں اس کے علاوہ جو ناریل کی بھوسی ہے اور اس کے علاوہ نمک بیسکلی سارے جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ آپ نے ایک برطن میں ڈال لینے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا جو انڈا ہے وہ اس کے اندر توڑ سکتے ہیں اور انڈا توڑنے کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ مکس کر لیں اور جیسے ہی آپ مکس کر رہے ہوں گے تو ساتھ ہی ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً دو دو چمچ کر کے پانی جو ہے وہ ڈالیں اور اس آٹے کو جب آپ گوندیں گے تو اس کی شکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی یہ تقریباً آدھے کپ آٹے سے تین روٹیاں جو ہوتی ہیں تقریباً اتھیلے کے سائز کی یہ بنتی اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ بھی گوند سکتے ہیں اور گوند کے اس کو فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں ایون روٹیاں بنا کے آپ فریز جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو بارحل یہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے یہ آٹا جو ہے یہ گوندہ جا رہا ہے اور جب اس کو گوند لیں گے تو اس کی کنسسٹنسی نورمل آٹے سے تھوڑی سی زیادہ جو ہے نا وہ تھک ہوگی یہ ہمارا کوکونٹ فلار سے آٹا ہے اس کو میں نے ابھی گوند کے جو ہے وہ رکھا ہے یہ ہم اپنے جو ہے نا آٹا اس سے ہم پیڑا جو ہے یہ بنا رہے ہیں گول جیسے نورمل پیڑا بناتے ہیں اس کو اچھی طرح گول کر کے یہ نیچے سلکون شیٹ ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اور اس کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم اپنی دوسری جو سلکون شیٹ ہے وہ لگائیں گے سلکون شیٹ کی بجائے جو ہے وہ پلاسٹک کے جو لفافے شاپرز ہوتے ہیں وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں اب یہ نورمل بیلن جس سے روٹی بیلتے ہیں اس سے ہم یہ بیل رہے ہیں اپنا آٹا جو ہے کوکونٹ فلار کا اور یہ جب اس کی ہمیں تھکنس جتنی چاہیے اتنی ہم رکھ لیں گے اگر آپ نان چاہتے ہیں تو تھوڑی موٹی تھکنس رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پکانے میں تھوڑا ٹائم گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پراتھے کی تھکنس چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ تھوڑی تھکنس اس کی کام ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ پک جل دی جائے گی اپنے دوے کے اوپر ہم دیسی بھی ڈال کے پھر یہ جو ہے یہ پراتھا جو ہے یہ پکائیں گے یہ ہم نے اپنے دوے کے اوپر یہ دیسی بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم اپنی روٹی جو ہے وہ دیکھ لیں گے پراتھا جو ہے وہ کس طرح ہم نے گول کرنا ہے یہ ہم نے اٹھایا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ تھوڑا سا irregular ہے اب ہم اس کو جو ہے کوئی بھی ڈھکنا یا گول چیز رکھ کے پلیٹ رکھ کے تو اس کو گول جو ہے وہ کٹ لیں گے کناروں سے یہ اب ہم ہم پلیٹ رکھ کے جو ہے اپنی روٹی جو ہے اس کو گول کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے بڑی پلیٹ یا کوئی ڈھکنا موغیرہ تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے کنارے اتار کے جو گول روٹی ہوگی وہ ہم جو ہے وہ تبہ کے اوپر ڈال دیں گے یہ ارتگرد یہ کٹ کیا اب ہم اس کو جو ہے وہ تبہ کے اوپر ڈال دیں گے یہ تبہ کے اوپر ہمارا دیسی کی جو ہے یہ گرم ہو رہا ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے اور یہ جب تک پکتی ہے تقریبا ایک منٹ لگے گا جب ایک سائٹ سے پکتے گی تو ہم دیسی ڈال دیں گے اور اس کو پکتے گے اور یہ جب تک وہ روٹی پکتی ہے ہم نے اپنے دوسری روٹی جو ہے اس کو بیل لیا ہے اور بیلیں کے بعد ہم جب وہ اتر جائے گی تو ہم یہ پہلے ہم نے گرم کر لیا تھا اور اس کے اوپر روٹی ڈالی تھی آنچ اس وقت زیادہ تیز نہیں ورنہ یہ جل جاتی ہے کیونکہ اس کو ٹائنگ لگتا ہے پکنے میں تو توا گرم تھا لیکن یہ کہ جب ہم نے روٹی اوپر ڈالی تو ہم نے آنچ تقریباً سب سے سلو یا میڈیم سلو روٹی ایسی ہو جائے پک پک رہی ہے اب اس کے اوپر دیسی گھیل ڈالیں گے ایک چمچہ اور اس کی سائیڈ سائیڈ چیز کرنے اگر اس کی سائیڈ چیز کریں پک پک کریں آپ کی پرفیکٹ بولڈ روٹی جو ہے یہ پک رہی ہے اب یہ وہاں سے دوسری سائٹ سے بھی تقریبا ایک دو منٹ پک گئی آنچ ہماری جو ہے وہ ابھی بھی بارد میڈیم لو ہی ہے زیادہ تیز آنچ پہ یہ روٹی نہیں پکتی اور یہ دیکھیں یہ نورمل پھلکے کی طرح یہ روٹی جو ہے یہ پھول بھی رہی ہے اور ابھی ہم اس کو بتا کے اس کا ٹیکسچر جو ہے اور اس کی فیل جو ہے یہ آپ کو دکھائیں گے میں نے ابھی اسے شور میں بنانے اس لیے میں اس کو جو ہے وہ رول کروں گی لیکن یہ ہے کہ میں اس کو توڑ کے آپ کو دکھاؤں گی اس کو روٹی کی طرح نہاری کے ساتھ یا جو بھی سادہ نہ اس کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے بھی جو ہے یہ ریڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ اور سائٹ چین کے صرف اس کا رنگ چینج کرنے کے لیے تاکہ یہ ہے کہ دونوں سائٹوں سے ہمارا جو پراتھا ہے وہ دیسہ جو ہے وہ ہو جے اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا سیکھ کے تو اتار لیتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ آپ نے صرف آنچ اپنی دیکھنی ہے کہ یہ تیز آنچ کے اوپر پکنے والی روٹی نہیں ہے ہلکی آنچ کے اوپر یہ پکے گی تو یہ جلے گی نہیں تو اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور اتار کے جو ہے اپنی دور دوسری روٹی جو ہے وہ بناتے ہیں دونوں سائیڈوں سے پک گئی ہے اور ہم اس کو اتار لیں گے اور اپنے پونے کے اندر جیسے نومل پراتھا یا روٹی رکھتے ہیں اس طرح ہم اس کو اتار لیں گے یہ ہماری ایک روٹی بن گئے اسی طرح ہم دوسری روٹی جب وہ بنا لیں گے یہ ہماری کوکنٹ پراتھا کی روٹی ہے اور یہ صرف میں اس کی توڑ کے دکھا رہی ہوں تک آپ کو ٹیکسٹر کا پتہ چلے یہ دیکھیں یہ نومل روٹی کی طرح مڑ رہی ہے اور اس کا جو ہے نومل روٹی کی طرح یہ ٹوٹ رہی ہے اس کے پر دیسی گھی لگا رہی ہے اس کی جو ٹیسٹ ہے یہ پراتھا کی طرح کا آتا ہے یہ ہماری کوکنٹ فلار سے ہم نے بنایا ہے خبز جو ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو چیز چاہیں آپ لگا سکتے ہیں میں اس وقت یہ جو میں نے نیٹو کا ہمس بنایا تھا وہ لگا رہی ہوں بسکلی یہ میں نے لگایا اور اس کے ساتھ ہی میں کچھ تھوڑا سا سلاعت دیں اس کی بجائے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں چیز لگا سکتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ اپنا چکن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ بسکلی میں نے ابھی ہمس لگایا ہے اور میں اس کے اندر جو ہے یہ سلاعت پتہ لگاؤں گی اور سلاعت پتے کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے بسکلی میں پسکلی پکلڈ کیرٹس ہیں یہ میں لگاؤں گی یہ میں نے الیکٹو فرمنٹڈ پکلڈ کیرٹس جو ہے یہ رکھی ہوئی ہیں یہ بسکلی کیرٹس جو ہے نا یہ کیٹو انڈکشن کے اندر نہیں ہیں آپ نے کھانی ہے لیکن ایک دفعہ کیٹو اڈاپٹڈ ہو جائیں تو پھر آپ یہ ہے کہ یہ آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ میرا فل فیٹ جو ہے کیمہ جو ہے وہ ہے جس کو میں نے کوئلے کا دھوہ جو ہے وہ دیا ہوئے اور یہ میرا سموکٹ کیمہ جو ہے یہ میں اس کے اندر لگا رہی ہوں بسکلی یعنی کہ آپ کچھ بھی اپنے راپ میں لگا سکتے ہیں چکن یا فیش یا جو کچھ بھی چاہیں تو یہ میں کیمہ جو ہے یہ لگا رہی ہوں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رول اپ کرتے ہوئے کہ یہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے یہ بلکل جو ہے وہ بہت زیادہ پلائیبل ہے جیسے کہ نورمل روٹی یا خبز کا ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہے یہ چائے کے ساتھ کھانے ہیں جس طرح بھی آپ جب بھی کھانا چاہیں ناریل کا آٹا گھر بیٹے حاصل کرنے کے لیے آپ دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیٹو جینک ڈائیٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ اجامہ کلینک اور ہماری ویب سائٹ ہیلنگ اجامہ کلینک ڈاٹ کام کو ضرور وزر کیجئے اور لائک کیجئے اللہ آپ کو حامیوں ناصر اور اسلام علیکم ورحمت اللہ پرکاتہ